اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزتدار لوگوں کو جو شدید صدمہ تو ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بیسیت مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وَتُوِزُّ مَنْتِشَاوَتُوزِلُ مَنْتِشَاوَتُوزِلُ مَنْتِشَاوَتِ وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط ہر شرق پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی غریب کا دل نہیں دکھا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد سے ہم ناراض ہو گئے تھے پھر میرے بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صدقے دل سے لیکن شاید وہ بددعا لگ گئی جس کا مجھے احساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائی لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی برواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا ہے میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مارا مرد سکھوں اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لئے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے اس حملن اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جہان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیشہ عادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانتا ہوں میں نے اپنے طور پر کو دعی اس کے اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کریا علمہ کریا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کریا بہت اچھے نمبر اس نے لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میراری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا تو لیکن اس کے بدلے میں وہ رائندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جن نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوئے میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بینس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر رسن کی اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ گیا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی دوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا بابان دوں جو اللہ کا قانون ہے اس کا بابان دوں میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کیا ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبارک بات دے دی شہادت پار لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں من سے دعا کا ملتمیس ہیں کہ لو سے حریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں ہوں حضایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر حضایت بھی پا لیتے ہیں ہمیں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی دے اللہ اسے لائد دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ جشنییں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھا سکتا ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھایا اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیانا اللہ نے مجھ پر لائے خلور جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لیا کیونکہ رات کو نین نہیں آئی گر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں نسان ہے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملوک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ ہمیں مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نسب کی عزت رکھے گا میں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہویاں کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل ازہری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو سد مات ہو گئی اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے مشندہ ہی کہنے میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدللہ شکر ہے کہیں کالج جنسٹی میں نہیں پڑھایا ورنہ میرے عزت دار بھائی کہتے ہیں کہ جی تم نے ان سے تعلیم غلط دلائی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے ایک دوست نے نکل کہا ہے کہ جی آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کہا سکتے تم ان سے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکے اللہ ان سے بکو معاف کرے